بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا کا سب سے سستہ ترین پیزا آپ اسے بینہ جنجٹ کے صرف ایک سے دو منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ہم اسے بنائیں گے پین میں کوئی زیادہ جنجٹ نہیں ہے یہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جائے گا اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس اس میں جائیں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک واش کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں پیزے کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا ایک عدد ہم پین لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ڈیو ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے ایک عدد ہم انڈا لیں گے انڈے کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے یہ ہمارے پاس شامیہ ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا یہ ایزی لی آپ اپنے گھر پر بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ہم ان شامیوں کو یہاں پہ فرائے کر لیں گے سب سے پہلے ان شامیوں کو ہم زبردستہ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے کریں گے اور پھر چلتے ہیں ہم آگے کے پراسس میں ساتھ ہی ہم اس کی سائٹ کو بھی چینج کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے شامیہ ہماری زبردستی فرائے ہو چکی ہوئی ہیں انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور بلکل اسی پین میں ہم ایڈ کریں گے دو عدد ہم نے انڈے لیا ہے جس میں ہم نے نمک اور میرچے ایڈ کر کے اس کو بڑے سے سائز کا انڈا بنانا ہے انڈا جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر سے ہارڈ ہو چکا ہوا ہے اس کی ہم نے احتیاط سے سائٹ کو چینج کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نا انڈا بھی ہمارا یہاں پہ زبردستہ تیار ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹرپ میں بلکل اسی پین میں ون ٹی سپون کے برابر ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھے سے ہم اسے پین میں پھلا دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پیٹا بریڈ ہیں آپ کسی بھی بڑے جنرل سٹور پہ جا کے کہیں گے تو آپ کو یہ ایزی لی مل جائیں گے یہ شوارما بریڈ ہیں ٹھیک ہے ہلکا سا ککنگ آئل لگا کے اسے ہم اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے نیچے والی سائٹ پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا وہ ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے زبردست سا گولڈن کلر دے دیں گے پیٹا بریڈ بھی ہمارے یہاں پہ زبردست سے تیار ہیں اسی طرح ہم دوسرا کر لیتے ہیں ایک پیکٹ میں چار جو ہیں وہ شوارما بریڈ ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ چار پیزے بنا سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے اچھے سے اس کو بھی گرم کر لیں گے سب کچھ یہاں پہ ہمارا جی وہ تیار ہے اب ہم یہ کیا کرنا ہوگا ہم سب سے پہلے ایک عدد پلیٹ لیں گے شوارما بریڈ کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے پیزا ساؤس پیزا ساؤس کیا ہوتی ہے میں آپ کو بھی بنانا سکھا دیتی ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر چلی گارلک ساؤس ہے ہمارے پاس سمپل نہیں آپ یوز کر سکتے ساتھ ہی جس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس مائونیز ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے پورے یہ شوارما بریڈ کے اوپر ہم لگا دیں گے اسے یہ لیں جی پیزا ساؤس تیار بھی ہے اور زبردستی لگ بھی چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزیلی طریقے سے اس کو میں نے گھر پہ ہی بنانا آپ کو سکھا دیا ہے اور جی اب ہم رکھیں گے ایک قدد شامی کباب اس جگہ پہ اور ایک رکھیں گے ہم یہاں پہ اور اب ہم اسے پریس کرتے ہوئے پورے بریڈ کے اوپر اچھے طریقے سے پھلا دیں گے آپ حرانہ رہے ہوں گے کہ پیزے میں شامی کباب کون سے یوز ہوتے ہیں تو یہ ہمارا سستہ ترین پیزا ہے اس لیے ہم اس کو گھر کی چیزوں سے ہی بنا کے تیار کر لیں گے یہ لنجی شامی کباب کو ہم نے زبردستا پھلا دیا ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ انڈا رکھیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا انڈا رکھنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس جو پیاز ہیں وہ سلائسز میں کٹ کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم اس کے اوپر وہ سجا دیں گے پیاز کو رکھنے کے بعد یہ آرگی جی ہمارے پاس کیپسکم ہے گرین والی شملہ مرچ ہے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اب جی یہ آجاتے ہیں لمبائی میں کٹ کیے ہوئے ٹیمارٹر ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ہم یہاں پر خوبصورتی سے سجا دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز موزریلا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد یہ آجاتے ہیں ہمارے پاس بلیک والے آلیوز اور ان کو بھی ہم زبردستہ یہاں پر سیٹ کر دیں گے ساری چیزوں کو خوبصورتی سے میں نے سجا دیا وہاں ہے اب ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال برچہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں شارما بریڈ سے پیزا جو ہے وہ ہمارا انکمپلیٹ جو ہے وہ تیار ہے ابھی اس کے اوپر یہ جو آپ کو موزریلا چیز نظر آئی ہے اس کو ہم زبردستہ کھوک کریں گے اور یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی آپ اس پوائنٹ پر چاہیں تو آپ اس کو اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اسے پین میں تیار کرنا ہے تو ہم اسے پین میں ہی کریں گے پین کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں پری ہٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہوا تھا گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے یہ والا جو ہم نے تیار کر کے رکھا اور اسے یہاں پر ہم بلکل لو فلیم پر کور کر دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ چیز جو ہے وہ زبردستی میلٹ ہو جائے یہ لے جی فائنلی ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پر دس منٹی سے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہے ہماری زبردستی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اسے کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا یہ بن کے تیار ہوا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار اور مزے کی بات یہ کہ بہت ہی سستہ ترین پیزا ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ کسی جنجٹ کے فٹا فٹ سے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ بھی اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اسے اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ